بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیڑا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے بڑھتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے میں نے بھی نہ دیا تو کس طرح پہ جائیں گے تو پھر جب مجھ سے مانگا ہے تو میں کیوں نہیں دوں گا ان کی چھوڑیاں کیوں نہیں بھروں گا وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو اللہ اکبر دنیا داروں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاو اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا تم طلب تو کر کے دیکھو لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو پھر بھی جھولی بر دوں گا وہ کریم ہے اس سے مانگو تو صحیح ہاتھ تو پھیلاو جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو عربی میں مانگو ہندی میں مانگو سندھی میں مانگو بنجابی میں مانگو نظم میں مانگو نصر میں مانگو اقبال کے لہجے میں مانگو رومی کی طرز پہ مانگو سادھی کے انداز میں مانگو نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو گبند لبوں کی بولیاں بھی سنتا آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ جھولی تو پھیلاو زلیخان بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی کیا کہہ تھی یا سنامی یا سنامی اے میرے بت مجھے بچڑا ہوا یوسف ملا دے اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی لیکن وہ پتھر کا مادو بلا اس کی کیسے فریاد سنتا لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی دعائیں مانگتی تھیں یا سنامی اے میرے بت مجھے بچڑا ہوا یوسف ملا دے زندگی گزرتی گئی گزرتی گئی لیلو نہار کروٹیں کھاتے گئے عمر ڈھلنے لگی چہرے پہ چھوڑیاں اوپرنے لگی وہ روزانہ سرے شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی لیکن کوئی جواب نہ آتا ایک دن رات کا پچھلا پہل تھا یا سنامی یا سنامی کا وظیفہ چل رہا تھا نید کا جھٹکہ آیا زبان بل کھا گئے کہا یا سمادی آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑتے بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا یہ تو بھت کو بکار رہی ہے وہ تو زبان بل کھا گئی اور یا سنامی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے کہا جانتا لیکن اتنا عرصہ ہوا بھت کو بکارتے وہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے جیسے بھی آیا ہے اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بھت میں فرق کیا ہوا جا بچھڑی کو یوسف ملا دے کوئی مانگے تو صحیح کوئی ہاتھ تو پھیلائے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں جلوائے تور تو موجود ہے کوئی موسا ہی نہیں کوئی ہاتھ تو پھیلائے کوئی جھولی تو پھیلائے کوئی مانگے تو صحیح دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگے تو نہ راز ہو دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے اب تو صاحب سو رہے ہوں گے اب تو ناشتے کا وقت ہے اب تو دفتر کی مصروفیت کا وقت ہے فراخت کے لمحے ہوں گے تو بات کریں گے تو کسی دنیا دار سے بات کرنا ہوتا ہے تو وقت دیکھنا پڑتا ہے لیکن رب سے جب مرضی بات کرو درِ رحمت کھلا ہوا پاؤ گے لا تا خزہو سنتوں ولا نوم نیند کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی جب بھی مانگو گے دست کرم کشادہ پاؤ گے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھلا کے مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے ہوڑ تو ہم بھی اللہ کی حضورت دعائیں کرتے ہیں اگر کسی کو وہاں جانا نصیب ہو تو وہ تو قبولیت کے بہترین لمحے ہیں اور اگر نصیب نہیں بھی ہوتا تو نوزل آج کو ہم یہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک وہاں تو آنی سکے یہاں تو کڑے ہیں میرے مالک تو کرم فرما دے اور ہمارے سغائر قبائر سارے ماں فرما دے تو نوزل حج کا روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ کے حضورت دعائیں بھی مانگی جائیں آپ جہاں بھی ہوں گے قبولیت ہوگی اور اللہ قبولیت کو مزید چار جان لگانے کے لیے کسی دن اپنی چوکھٹ پہ بلا بھی لے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا دل کچھ ہی صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا